اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبی لوگوں کو میرا اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لیے کیسی انفرمیشن لائے ہیں جو آپ نے شاید بلغل نہیں سنی ہوگی شیطان جن کی گزہ کیا ہے بہت سے انسان مانتے ہیں شیطان ہوتے ہیں بہت سے مانتے ہیں نہیں ہوتے ہیں مگر ایک انسلیمان کا یقیدہ یہی ہوتا ہے کہ شیطان جن ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنی پاک کتاب قرآن میں یہ بات بتائی ہے اور انسان سے پہلے جن کا وجود تھا اور ہے مگر ہماری بات آج یہ ہے شیطان کا خانہ کیا ہے کیونکہ ہر جاندار کو جینے کے لیے انرجی چاہیے کھانا چاہیے طاقت چاہیے جن کو کہاں سے یہ سب ملتا ہے اکثر لوگوں کا ماننا ہے کہ شیطان کا خانہ ہٹی یا خوشبو ہے مگر یہ بات جہاں تک ہے پوری غلط ہے شیطان کا خانہ انسان کے پاس رہتا ہے اس لیے شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے انسان جتنا گصہ کرتا ہے اس کو اتنا ہی انسان کی انرجی سے خانہ ملتا ہے اور وہا بھی رہتا ہے اور طاقت ملتی ہے اور اگر انسان صبر والا ہے تو شیطان کا اس پر پکڑ کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کم گناہ کرتا ہے مطلب اس انسان کے ساتھ کا شیطان کمزور ہے اور اصل زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کسی بھی زندہ مخلوق کو اگر ہم اس کی گزہ سے کم خانہ دیں گے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے ورنہ خوشبو اور ہڈی تو دنیا میں بہت ہیں اور یہ خانہ ہوتا ہے شیطان کا تو شیطان ہر وقت طاقت پر رہتا مطلب یہ بات صحیح نہیں ہے انسان کو ہی اللہ نے قبط دی ہے یا وہ شیطان کو حابی کر لے یا اچھا انسان بنے جو انسان کم گصہ اور مسکراتے رہتے ہیں وہ عمل بھی اچھے ہی کرتے ہیں اور رہن دل بھی ہوتے ہیں اور جتنے بھی دنیا کے اچھے عمل ہیں ان میں گصہ کا کوئی نام نہیں ہوتا اور جتنے بھی برے کام ہیں ان میں گصہ ہوتا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ اور سب سے بڑی بات جب انسان اللہ کا نیک ہو جاتا ہے اللہ کے کرم سے تو وہ انسان سب سے اچھے سے پیش آتا ہے برے کام اسے بچا کرتا ہے اس لئے شیطان بس نام کو ہی اس کے ساتھ رہتا ہے مگر اس کا کچھ بس نہیں رہتا اور شیطان جب بھی بس بسہ دیتا ہے انسان کو تو وہ گصہ سبرا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر کوئی وہی بات کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہو شیطان کا فائدہ ہے انسان کو گصہ دلانے میں ہوتا ہے کیونکہ اسے کھانا یا انرجی یا طاقت ملے گی باقی آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں اللہ حافظ